دو نومبر کی شب ابو زہبی کے شیخ زائد کرکٹ سٹیڈیم کے ڈریسنگ روم میں نمیبیا کے کھلاری پاکستان سے 45 رنز کی شکست کے بعد بیٹھے تھے کہ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی دستک دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ پاکستانی ٹیم کے منیجر منصور رانہ تھے وہ اندر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ کیلے نہیں ہیں بلکہ پاکستانی ٹیم کے کھلاری بھی ان کے ساتھ ہیں نمیبیا کے کھلاری کے لیے یقینا یہ لمحہ خوشگوار حیرت سے کم نہ تھا کہ ایک ایسی ٹیم جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی انہیں شکست سے دوچار کیا ہے ان کے سامنے حریف کے بجائے دوستانہ انداز میں کھڑی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان لمحات کی جو ویڈیو جاری کی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستانی ٹیم کے منیجر منصور رانہ اور دیگر کھلاری نمیبیا کے کھلاریوں سے کھل مل گئے اور ان کے ساتھ دوستانہ انداز میں گپ شپ کر رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں نمیبیا کی ٹیم میں شامل ڈیویڈ ویزے پاکستانی کلکٹروں اور شائکین کے لیے نئے نہیں ہیں وہ پاکستان سپر لیگ میں لاہور کلندر کی طرف سے کھیل چکے ہیں اسی وجہ سے میچ ختم ہونے کے بعد بھی وہ لاہور کلندر کی کھلاریوں سے ہنسی مزاک کر رہے تھے اور پھر جب پاکستانی کھلاری ڈریسنگ روم میں آئے تو ویزے خاص کر شائن شافریدی سے بغل گیر ہوئے اور کافی دیر تک ان سے بات کرتے رہے یہ آئیڈیا کس کا تھا نمیبیا کی ٹیم کے ڈریسنگ روم میں جا کر ان کے کھلاریوں کی یہ حوصلہ افضائی کرنے کا آئیڈیا پاکستانی ٹیم کے میڈیا منیجر ابراہیم بادیس کا تھا جو گلشتہ کئی غیر ملکی دوروں پر ٹیم کے ساتھ نہایتی پیش آورانہ انداز میں اپنی ذمہ داری میں با رہے ہیں پاکستانی ٹیم کے منیجر منصور آنا کا کہنا ہے کہ انہیں یہ بات ہمیشہ اچھی لگتی ہے کہ آپ اگر دوسروں کی کوئی اچھی بات دیکھیں تو اسے ضرور سے رہا جائے اس عمل کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مصبت ایمیج کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے ہارس رعوف کی سالگیرہ میں سکوٹ لینڈ کی ٹیم مدھو نیمیبیا کی ٹیم کے ڈریسنگ روم میں جانے کے بعد پاکستانی ٹیم نے سکوٹ لینڈ کی ٹیم کو اپنے ڈریسنگ روم میں مدھو کیا یہ موقع فاسٹ بولر ہارس رعوف کی سالگیرہ کا تھا جس میں سکوٹ لینڈ کے کھلاری بھی شریف ہوئے جن کی پاکستانی کرکٹ ٹیم کووٹ کی غیر معمولی صورتحال کی وجہ سے غیر ملکی دوروں میں کرنٹینہ میں بہت زیادہ وقت گزارنے پر مجبور رہی ہے ورلڈ کپ سے قبل بھی کیے گئے دوروں میں ٹیم منیجمنٹ اور کھلاری ہوتل کے ان سٹاف کو قطع نہیں بھولے جنہوں نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا پاکستانی ٹیم نے اس کا اظہار جنوبی افریقہ کے دورے میں ٹیم ہوتل سٹاف کو ٹیم کی شیڈز اور دیگر سوینیئر پیش کرتی کیا تھا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں سیمی فائنال سے قبل پاکستانی ٹیم کو دوبئی میں اپنا ہوتل شفٹ کرنا پڑا ہے اور اس نے اس موقع پر بھی ہوتل سٹاف کو جاتے ہوئے سوینیئر پیش کیے پاکستان کی تقلید کرتے ہوئے دوسری ٹیموں نے بھی یہ انداز اپنا دیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نیمیویا کے ڈریسنگ روم میں جانے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد جی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں دوسری ٹیموں نے بھی اسے ایک مصبت عمل سمجھتے ہوئے سے اپنایا ہے اس سلسلے میں انڈین ٹیم سکوٹ لینڈ کے ڈریسنگ روم میں گئی اور اس کے کھلاڑی سکوٹش کھلاڑیوں سے ملے پاکستانی ٹیم کے لیے یہ پہلا موقع نہیں کہ وہ بسی ٹیم کے ڈریسنگ روم میں جا کر اس کے کھلاڑیوں سے ملی ہے پاکستان کے دورے پر آئی وی بنگلہ دیش اور اسے لینڈکا کی ٹیموں کے خلاف میچوں کے بعد پاکستانی ٹیم ان کے ڈریسنگ روم میں جا کر نیک تمناوں کا اظہار کر چکی ہے